اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فضائل اعمال فضائل دروشریف صفحہ نمبر سیون تری فور فصل اول حدیث نمبر بارہ عن ابي صعید الخدر رزی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلمن انہو قال ایما رجل مسلم لم يكن عنده صدقا فلیقل فی دعائیه اللہ آهم صل على محمد عبدک ورسولک وصل علا وسل على المؤمنین والمؤمناء والمسلمین والمسلمات فَإِنَّا زَكَأَةٌ وَقَالَ لَا يَشْبَعُ الْمُؤْمِنُ خَئِرًا حَتَّى يَكُونَ مَنْ تَحَاهُ الْجَنَّةِ رَوَاهُ ابْنِ مَاجَةَ حضرت ابو سعید خدری رزی اللہ تعالی عنہ حضور اکدس صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں جس کے پاس صدقہ کرنے کو کچھ نہ ہو وہ یوں دعا مانگا کرے اللہم سے آخر تک دعا اللہم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اے اللہ درود بھیج محمد صل اللہ علیہ وسلم پر جو تیرے بندے ہیں اور تیرے رسول ہیں اور رحمت بھیج مومن مرد اور مومن عورتوں پر اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں پر پس یہ دعا اس کے لیے زکاة یعنی صدقہ ہونے کے قائم مقائم ہے اور مومن کا پیٹ اور مومن کا پیٹ کسی خیر سے کبھی نہیں بھرتا یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے بہوالا رواہ ابن حبان فائدہ علامہ سخاوی رحم اللہ نے لکھا ہے کہ حافظ ابن حبان رحم اللہ نے اس حدیث پر یہ فصل باندھی ہے اس چیز کا بیان کہ حضور اقدس صل اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا صدقہ نہ ہونے کی صورت میں صدقے کے قائم مقائم ہو جاتا ہے علماء میں اس بات میں اختلاف ہے کہ صدقہ افضل ہے یا حضور اقدس صل اللہ علیہ وسلم پر درود بعض علماء نے کہا ہے کہ حضور صل اللہ علیہ وسلم پر درود صدقے سے بھی افضل ہے اس لیے کہ صدقہ صرف ایک ایسا فریضہ ہے جو بندوں پر ہے اور درود شریف ایسا فریضہ ہے جو بندوں پر فرض ہونے کے علاوہ اللہ تعالی شان ہو اور اس کے فرشتے بھی اس عمل کو کرتے ہیں اگرچہ علامہ سخاوی رحم اللہ خود اس کے موافق نہیں ہیں علامہ سخاوی رحم اللہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صل اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ مجھ پر درود بھیجا کرو اس لیے کہ مجھ پر درود بھیجنا تمہارے لیے زکاة صدقے کے حکم میں ہے ایک اور حدیث سے نقل کیا ہے کہ مجھ پر کسٹرس سے درود بھیجا کرو کہ وہ تمہارے لیے زکاة صدقہ ہے نیز حضرت علی کرم اللہ وجو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حضور اکدس صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ مجھ پر تمہارا مجھ پر تمہارا اور مجھ پر تمہارا درود بھیجنا تمہاری دعاوں کو محفوظ کرنے والا ہے تمہارے رب کی رضا تمہارے رب کی رضا کا سبب ہے اور تمہارے عمال کی زکاة ہے یعنی ان کو بڑھانے والا اور پاک کرنے والا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے حضور صل اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ مجھ پر درود بھیجا کرو اس لیے کہ مجھ پر درود تمہارے لیے گناہوں کا کفارہ ہے اور زکاة یعنی صدقہ ہے اور حدیث پاک کا آخری ٹکڑا کے مومن کا پیٹ نہیں برتا اس کو صاحب مشکات نے فضائل علم میں نقل کیا ہے اور صاحب مرقات وغیرہ نے خیر سے علم مراد لیا ہے اگرچہ خیر کا لفظ عام ہے اور ہر خیر کی چیز اور ہر نیکی کو شامل ہے اور مطلب ظاہر ہے کہ مومن کامل کا پیٹ نیکیاں کمانے سے کبھی نہیں برتا وہ ہر وقت اس کوشش میں رہتا ہے کہ جو نیکی بھی جس طرح اس کو مل جائے وہ حاصل ہو جائے اگر اس کے پاس مالی صدقہ نہیں ہے تو درود شریف ہی سے صدقے کی فضیلت حاصل کرے اس نقارہ کے نزدیک خیر کا لفظ ہی زیادہ بہتر ہے کہ وہ علم اور دوسری چیزوں کو شامل ہے لیکن صاحبِ باہرِ حق رحم اللہ نے بھی صاحبِ مرقات وغیرہ کے اتباہ میں خیر سے علم ہی مراد لیا ہے اس لیے وہ تحریر فرماتے ہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں سیر ہوتا مومن خیر سے یعنی علم سے یعنی اخیر عمر تک طالبِ علم میں رہتا ہے اور اس کی برکت سے بہشت میں جاتا ہے اس حدیث میں خوشخبری ہے طالبِ علم کو کہ دنیا سے با ایمان جاتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اور اس درجے کو حاصل کرنے کے لیے بعض اہلِ اللہ اخیر عمر تلق تحصیلِ علم میں مشغول رہے ہیں باوجود حاصل باوجود حاصل کرنے بہت سے علم کے اور دائرہ علم کا وسیع ہے جو کہ مشغول ہو سات علم کے اگرچہ سات علم و تصنیف کے ہو حقیقت میں ثواب طالبِ علم اور تکمیل اس کا ہی ہے اس کو حق جزاک اللہ اللہ ہم صل على محمد وآل آل محمد كما صليت على إبراہیم وآل آل إبراہیم انکہ حمید مجید آمین اللہ ہم بارک آل محمد وآل آل محمد كما بارکت على إبراہیم وآل آل إبراہیم انکہ حمید مجید آمین اللہ ہم صل على محمد وآل آل محمد كما صلیت على إبراہیم وآل آل آل إبراہیم انکہ حمید مجید اللہ ہم بارک آل محمد وآل آل محمد كما بارکت على إبراہیم وآل آل إبراہیم انکہ حمید مجید آمین اللہ ہم صل على محمد وآل آل محمد كما صلیت على إبراہیم وآل آل إبراہیم انکہ حمید مجید اللہ ہم بارک آل آل محمد وآل آل محمد كما بارکت آل محمد آل محمد آمین رزئیت باللہ ربا و بالإسلام دین و بمحمد النبی صل اللہ علیہ وسلم رزئیت باللہ ربا و بالإسلام دین و بمحمد النبی صل اللہ علیہ وسلم آمین اللہم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آمین اللہم انی اسألك علما نافعا ورزقا طيبا واملا متقبلا آمین من بنا غفر لیم و لیم و لیم و للمؤمنین یوم یقوم الحساب آمین یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہما فرما آمین ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو اور ہمارے متلقین اور متلقات کو پانچ وقت کی نماز قائم کرنے والا بنا آمین یا اللہ جن لوگوں کی ہم سے جانے انجانے میں غیبت ہو گئی ہو یا کوئی برائی ہو گئی ہو یا ہم نے ان کے بارے میں بغض قینہ رکھا ہو اے اللہ ان سب افراد کو اپنے فضل و قرم سے سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما آمین اور ان کے رزق میں کوشاتگی عطا فرما آمین اور ہمیں اپنے فضل و قرم سے معاف فرما آمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما آمین صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآصعاب وآہل بیتی اجمعی آمین جزاکاللہ اکیس پانچ سن دو ہزار اٹھارہ پانچ رمضان المبارک اللہ اکبر اللہ 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 موسیقی